موسیقی یار آپ اتنے دن کہا تھے؟ یار کہ سرجان بتانے کا بات نہیں ہے اتنے بھی تم یار دوست آدمی ہیں تم سے کیا چھپا سکتا ہے آدمی؟ یار ہم نے اپنا دھاڑی موش کاٹ دیا تھا آپ نے اپنا دھاڑی موش کاٹ دیا؟ صفحہ چٹ ابھی خود کو ہم آئینے میں دیکھتا تھا ہمارا اپنا آپ خود کو اچھا نہیں لگتا تھا ابھی دوسروں کے سامنے ہم کیسے جاتا تھا یہ ہم نے خود کو سزا دیا بھائی سزا؟ کس بات کی سزا؟ یار کہ سرجان جیسے آدمی چوری میں پکڑا جاتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے کوئی اس طرح غلطی کرتا ہے اس کو کیا سزا دیتے ہیں؟ اس کا داڑی کاٹتے ہیں اس کا موچے کاٹتے ہیں اس کو گدے پہ بٹاتے ہیں اس کا مو کالا کرتے ہیں اس کو سب کے سامنے رسوا کرتے ہیں بس ہم نے اپنے سامنے خود کو رسوا کیا آپ سے کیا غلطی ہوئی؟ یار کہ سرجان ایک محفیل میں بیٹھا ہوتا ابھی آپ سے جو مل کے میں گیا تھا کچھ دن پہلے ملنگ جان بھی اس میں موجود تھا ملنگ جان کو جانتے ہیں آپ ہم لوگوں کا درویش وہ صوفی وہ ابھی کسی سے میں نے بات کیا محفیل کے اندر وہ بھی ایسے بے شرم ایسے بے وکوف قسم کا آدمی تھا اس نے ایسے کوئی بات کیا بس میرا مو کھل گیا اوپر نیچے کا بات کیا میں نے گالی مالی سار دے دیا اس کو قسم ایسا ختم ہو گیا مجلس کا ایسے ملنگ جان آگئے ہمارے پاس بیٹھ گیا بولا ماما تم ایک کام کرو یا تو یہ کالی دینا بند کرو یا پھر دھاڑی ختم کرو ام نے بولا کیا ہوگیا ملنگ جان ایسا ہوتا رہتا ہے یار ایسے دے دیا گالی ایسا موں سے نکل جاتا ہے کسا کیا ہے اس نے کہا نہیں یہ جو تم موں میں اپنا چہرے پر لگایا ہوئے نا یہ نبی کا سنت ہے نبی کا سنت سنت کے ساتھ معافی نہیں ہے سمجھ گیا نا ایک لفظ کا بھی معافی نہیں ہے یار جو ملنگ جان نے پھر آگے قصہ شروع کیا دو ٹھکے کا کر دی ہم کو بولتا ہے کہ تم مطلب ہر چیز کو سنت سمجھ کے سباب کیلئے کرتا ہے داڑی رکھتا ہے پھر تم سرما لگاتا ہے پھر تم مسواک کرتا ہے پھر تم پگڑی سر پر رکھتا ہے پھر تم نبی کا تاور کا کپڑے بھی پہنتا ہے تمہارا آنکھ میں آیا نہیں ہے تمہارا مو سے غلازت نکلتا ہے تمہارا ماتے پہ سارا شکن ہے کوئی خندہ پیشانی نہیں ہے گردن تمہارا دیکھو ایسا اکڑا ہوا ہے غرور ہے تکبر ہے تمہارے اندر اور تمہارا تمہارا اوپر سے نظر آتا ہے لیکن اندر سے تو میلہ آدمی ہے تو تم تو سنت کا بیشرفی کر رہے اس کا بیزتی کر رہے تم سے کیسے نہیں پوچھے گا اس نے بولا اور تو اور اوپر سے تم عاشقی کا جو دعوے کرتا ہے تم کو پتہ ہے عشق کیا ہوتا ہے عشق کیا ہوتا ہے عشق ہوتا ہے فرمانبرداری عشق ہوتا ہے اطاحت عشق ہوتا ہے تقلید تم تو فرمانبرداری تو اقلید کسے بھی اوپر کھڑا ہوا ہے تم تو بولتا ہے ہم تو غلامی کرتا ہے بولتا ہم غلام ہیں نبی کا غلام ہیں غلامی کیا ہوتا ہے غلامی خود سے جب انسان آزاد ہوتا ہے تو دوسرے کا غلام ہوتا ہے اپنا نفس سے آزاد ہو جاؤ اپنا لالش سے آزاد ہو جاؤ اپنا غرور سے اپنا تکبر سے اپنا خواہشوں سے آزاد ہو جاؤ پھر کسی دوسرے کا غلامی کرو تم تو اپنے اندر پسا ہوا ہے بھائی تم غلامی نہیں آتا ہے تم کو بھائی جان تم کرتا ہے چاپلوسی سمجھ گیا نا چاپلوسی تو چل جاتا ہے ابھی سامنے سرکاری افسر ہے سردار ہے نواب ہے کوئی چودری ہے کوئی وڈیرہ ہے اس پہ تو چاپلوسی چل جاتا ہے لیکن ادھر سرکار دو عالم ہے بھائی سمجھ گیا نا تو تمہارا چاپلوسی قیامت کی دن تمہارا موں پہ مارے گا تم جب اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو تم احتیاط کیا کرو تم ایک معمولی سے معمولی عمتی بن جاؤ تو یہ بھی تمہارے لئے بہت بڑا ہے دعویٰ کرتا ہے نا تو پھر دعویٰ پر کھڑا ہو جاؤ پھر یہ جو ٹشم بشم اوپر نیچے کسے کانیا جو تم نے چلایا وہ ہے نا دکاوے کا یہ تمہارے گلے پڑ جائے گا ماما یا اور بس کیسر جان ہم گھر گیا میں نے بولایا اس کا قابل نہیں ہے تم اس کا تم قابل نہیں ہے پھر ہم نے آپ کو سزا دیا جب انسان تکبر میں غرور میں کسی اپنے کسی پونپاں میں اوپر ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو اپنے ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو خود گدے پہ بٹانا چاہیے اپنا خود موکہ لگ کرنا چاہیے پھر وہ اس جگہ پہ آتا ہے جس جگہ پہ کھڑے ہو کر اس پر کوئی ریم کرے اس کو کوئی ماف کرے تو ہم لوگ میں اور تم بھائی ایسے بیٹے بیٹے پتا نہیں کیسا کیسا دعویٰ کرتا ہیں ہم لوگ کو نہیں پتا ہے کہ ہم کس ذات کے سامنے کڑے ہیں اور کس کا نام لیتے ہیں اور کون سے دعویٰ کر رہے ہیں یہ ہم لوگ کا گلے پڑ جائے گا بھائی اس سے پہلے کہ قدرت گدے پہ بٹھا ہے آپ کو اس سے پہلے کہ قدرت آپ کو سزا دیں اس سے پہلے کہ ذات مبارک کے سامنے آپ چلا جاؤں اس سے پہلے اچھا ہے کہ آپ خود کو خود سزا دیں ملنگ جان نے مجھ کچھ یہ بات کیا یار ہمارتو بالکل ہی سمجھ لو ہم کام کیا یار ہمارا دل کام کیا انہیں بولا یار کل اگر یہی سوال نبی ممارک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ہمارسی کیا اور ہم کو اس قابل سمجھا کی سوال کیا قابل کس کو سمجھے گا کی سوال کرے گا ہم جیسے لوگوں سے تو سوال بھی نہیں کرے گا اس قابل سمجھا سوال کیا کہ یہ جو میرے نام کا پگڑی میرے نام کا داڑی میرے نام کا سنت لے کر اور میرے نام کا عاشقی لے کر جو تم کڑا ہوتا تھا لوگوں کے سامنے دو ٹھکے کا تمہارا عامال ہوتا تھا یہ تمہارا مو سے غلازت ہوتا تھا تمہارے چہرے کے اوپر اتنا سختی ہوتا تھا تمہارے ماتے کے اوپر تنا سختی ہوتا تھا اس کا حساب کتاب دو کان سی لم تو اس سے پہلے آدمی اپنے آپ کو ادھری ٹھیک کرے کیسر جان یہ ہم لوگ اپنے اندر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس نعرہ لگا دیا بس دعویٰ کر دیا بس تھوڑا سا آنکھوں سے دو کترے نکال لیا ہم لوگوں نے آنسو کا تو ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہم نے عشق کا درجہ پورا کیا عشق میں کیسر جان آدمی مناتے مناتے ختم ہو جاتا ہے پورے زندگی آپ کو منانا پڑتا ہے راضی رکھنا پڑتا ہے عشق تو پورا زندگی راضی رکھنے کا نام ہے یار کہ سر جان آپ کا ایک بات بتاؤ جب تک بچہ اپنی ٹوپی میں رہتا ہے اس کی غلطی بھی معاف ہوتی ہے اس کی شرارت بھی معاف ہوتی ہے وہ اس کی اپنی غلطی ہے اس کی شرارت بھی اس کی اپنی ہوتی ہے لیکن جب وہ سر پہ باپ کی پبلی رکھتا ہے پھر اس کی شرارت معاف نہیں ہوتی اس کی غلطیاں معاف نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس پگڑی کا ذمہ دار ہوتے ہیں ابھی میرا بھائی ہم لوگ جب کوئی سنت اپناتے ہیں جب نبی مبارک کا کوئی بھی چیز اس کو اپنا شان بناتے ہیں اپنا چہرے کا زینت بناتے ہیں تو پھر اتنا ہی ہم لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں جیسے ایک پاپ کی پگڑی کا انسان ذمہ دار ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد ہر غلطی آپ سمجھ رہے ہو پھر آپ کوئی بھی غلطی کرو گے تو ایک غیر آدمی اس غلطی کو کدھر لے جا کر جوڑتا ہے کیونکہ آپ ترجمان بن جاتے ہو آپ اس جگہ پہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہو جہاں آپ ایک ذمہ داری سر پہ رکھ کے بیٹھے ہو یہ بہت ضروری ہے یہی بات ملنگ جان نے سمجھایا اور یہی بات ہم نے جب اپنا دھاڑی منڈو آئے اپنا چہرہ صاف کیا تو اس آئینے میں روز ہم کو یہ بات سمجھ میں آتا تھا کہ جس وقت تم اس قابل ہو جاؤ کہ تم ترجمان بن سکو جس وقت اس قابل ہو جاؤ کہ تم ایک معمولی امتی بن سکو جس وقت تم اس قابل ہو جاؤ کہ اس بوجھ کو اپنے سر پہ یا اس ذمہ داری کو اپنے سر پہ اٹھانے کا قابل ہو سکو تب اس کو اپنا سر پہ رکھو مجھ کو تو بھی اتنا عرصے جب ہم نے اپنا چہرہ بغیر داری کے آئینے میں دیکھتا رہا ہوں تم کو ایک بات سمجھ میں آگئے کہ سرما نہیں ہیا مسواک نہیں شیری نہیں پگڑی نہیں خندہ پیشانی ذلفیں بے شک آپ کا جیسا بھی ہے گردن میں آجزی ہونا چاہیے کپڑے بے شک آپ جیسا بھی پہنو لیکن اس میں انکساری ہونا چاہیے بات آپ کرو نہیں کرو کسی کو دو نہیں دو لیکن لفظ نکالو تو دوسرے کا دل نہیں دکھے یہ اتنا دن جو ہم بغیر داری کے خود کو آئینے میں دیکھتا رہے نا تم کو یہی بات سمجھ میں آتا رہے کہ تم اپنے آپ کو تکبر والا عشق کے دعوے سے اگر ایک معمولی امتی والا خاموشی اور انکساری اور تابیداری میں ڈالو تو خدا کی قسم نو اس میں بہت راہت ہے بہت سکون ہے بخشش بھی ہے انشاءاللہ بخشش بھی ہے انشاءاللہ